پہنچائی جاتی ہے جرور یہ بات پہنچانا کہ جس سکس کو کل آپ نے بابا کہا وہ جو شیروانی پہنتا ہے نا تمہارے بیسے لوگ اس کی شیروانی میں پریس کرنے کے لئے ہیں تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان جہاں گا کیسے ہیں ایم آئیے میں یہاں آئی کیسے ہیں اور سونے پہ سواگا کل سوڑ دیا گیا گا دی میدانی ہماری کیا حیثیت ہم مسلمان کی کیا حیثیت یہ اعلیٰ بات ہے کہ سرجمین ہندوستان کی آجادی کے وقت یہ قوم جس کا سرکاری نوگریوں میں 1947 میں 35.5% ہسے دارے ہوتی ہیں کسی کا ور بین بننے کے سلسلے میں بات پکو ہرانے اور جتانے اتمال دیگر پیٹیوں کو ہرانے اور جتانے کا کام کرتے کرتے آج اس کی سرکاری نوگریوں میں فیصد صرف پانچ پرسند ہوئی ہماری حیثیت کم ہے دبائیت اور سہنسد صرف لالہ بنے گا دنیار بنے گا محفور بنے گا برانمر بنے گا کوری بنے گا، کربی بنے گا، باندو بنے گا، ملدہ بنے گا، گفتہ بھی بنے گا کیونکہ بھولا شریف نہیں بن سکتا کیونکہ مسلمان ہے بچارہ یہ الگ بات ہے سوال تو بنتا ہے صاحب کہ اس پرسل ملہان سبا کے سیپ تین مسلمانوں نے جیتی درکلیو کھان سمسولک صاحب سوالدین صاحب سمسولک صاحب سمسولک صاحب اور ہمارے مانسٹر حسن نبی صاحب اللہ علیہ دلکل بٹنا مت بھولت دینا بڑ جاؤ گے ارمانیم کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ارمانیم بھولت تارک نے آئی جی پورے سرجمان ہندرستان کے پالی امانی انتخاب میں اے آئی ایم آئیم جیدہ توجہ چاہوں گا بھیل میں تچھ کانگریسی بھی ہوں گے انہوں سے بجوستان کے پالی امانی انتخاب میں مجلس صرف تین سیٹوں پر ملی اور انگا بات سے امتیاز جلیل صاحب ہائیتر آباد سے ہمارے صدر ہماری جان ہمارے لختے جگر بہل اس کا رہا سکر بھولت لائیم اور کسیم دن سے اخترین امان ہائیتر آباد ہم جیتے وہ تو ہر بہنی مانی اور انگا بات بہن جیتے اور کسیم دن میں پہل آپ لوٹ لائے گا پہل انتخاب میں آپ لگتے ہوئے تم نے سپاہ بسپاہ لوچپا تین سے یہ سب لگتی ہے تیس سو چاریس سو سالے پان پان سو سیٹ پر لگتی ہے باجبہ کو آب جتاتے ہیں اور ووٹ کارک میں ہمائی ہیں تین میں ہم جیتے ہیں دو ایک تین لاکھ ووٹ لاتے ہیں ووٹ کارک میں ہمائی ہیں ووٹ کارکی جسے قرآن دستان سیو سینا کے نام سے جانتا ہے میں ایک سوال کروں گا بابری مسجد کے سہادت میں کتنے لوگ تکلیف میں ہیں دونے ہاتھ اٹھا کے بتائیئے میرے سوال تانگلویس کے اس پسچنی گھان سبا کے ذرمے والے کارل سے ہیں ایک دن پہلے تک باجبہ کے دروازے پہ رباتا رہا رباتا رہا نہیں ملا تو کون رہے جندہ بات راتو رات سماتھ وادی پانٹی کا جھنڈہ بدل کے تم کانگریس میں جاتے ہو اور بھولتے ہو کہ بھانچپا کے کوئی بھول ہمیں میرے ساتھوں دوستو پالی امانی انتخاب کے بعد ابھی مہراشت میں میں نے مرسید کا جگر اس لئے چھلا کہ کیوں سوال سے چھلے گئنے والا افتاب سے دیکھو نہیں ہے مہراشت میں سو شہرہ کہ پرمکتہ سنجھے رہت کا دوان میں جو ان ساتھوں نے دیکھا ہوں بھولتا صاحب تھا کرے کا بیان کہ بابری مسجد کو ہماری کمران بھائی ہمارے سو شہدکوں نے سترہ منٹ میں شہید کر دیا وہ کانگریس اور انسیپی میں کس کیا سنفتن کیا مہراشت میں وہ سرکار بنے سوال تو بنتے ہیں صاحب سرکار آپ بنا رہے ہیں سوسینہ کا مکمنٹری آپ بنا رہے ہیں اور ہم وہ ووٹ کا اپنی آئے ہم وہ ووٹ کا اپنی آئے نہیں آئے اے معیم تمام مختلف پارٹیوں کے مسلمان میتاہوں کو بیلر نہیں لیڈر بنانے آئے ہیں ہم آپ کی لائے لے رہے ہیں کچھ جیمے میں ہیں کچھ کانگریس میں ہیں بلے کورتور تو ٹائٹ کر کے بہا سلوشن ہوتے رہتے ہیں ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں وقت ہے آجائے مہین میں کل تو انشاءاللہ نہیں پڑے گا مجلس کبنے والی نہیں ہے اور مسلمان جب اپنی آواز اٹھائے تو آپ اس پہ انزامات لگا دیتے ہیں دو ہزار سپنا بیس مئی کو جمشورپور پسچن میں اپردو ہوا تھا کسی اپنے دنگا دوسن گیا تھی مجلس میکتا منچ ایک سیاسی سنگڑن نہیں تھا سماغک سنگڑن تھا میں بھی ماں پر شامل تھا میرا بھینام جبران ڈلگایا گیا جبکہ میرے ہاتھ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ لگے ہم پتھر چلا رہے تھے تو پہلے لکھے ہیں آپ لوگ کی دعا سے فوراں لکھا پہ انہی کی سیکسپی کو دیا کہ اس آس تک سپرگنزل میں ہو ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا دیا رہا ہے آج بھی کہ آفتاب صدیقی کو جیل بھیج دو میرا یقین ہے کہ جب تک وہ پاک کرنر دیگار نہیں چاہے گا کسی رائے کے لار میں طاقت نہیں ہے کانگریس کے طالے کہ آفتاب صدیقی کے بگن کہے تو رہا ہوتا ہوتا سکوٹ ممکن نہیں ہے اور میرا یقین ہے میرے اللہ پر اور آج میں ویاس صدیق کیلئے دامن پھیلا کے آپ سے ووٹ ماند رہا ہوں میرے دوستوں میرے ساتھوں اور دوستوں اسی بڑان شاہی کے پپو کو جو بچارہ کہیں نہیں تھا بیس تاریخ کو یہیں سی تین بجے بھور میں پولیس نے دن تک مارا تھانے میں بند کر دیا میں سچ بلنا ہوں یا جھو بلنا ہوں آپ تاکی کیجئے گا 22 تاریخ تک اس کو دو دن تھانے میں رکھا اب 22 تاریخ کو جیل بھیج دیا کہیں اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا سارے چار سال تک نظر نہیں آتے ہو یار دیکھیں بکلپ نہیں تھا یہ بات تو آپ تاہید کریں گے بھاجپا کو ہرانا مسلمان کی مجبوری ہے یہ الگ بات ہو کہ بھاجپا کو ہراتے ہراتے مسلمان ایک ہوا کی نہیں ہوا میرے ہندو بھائی جھریو روئے کھو گئے دو سیڑ سے تین سو تین پہ پہنچا دیا ایک جمانے کے تاری پار آج ہوم مینشٹر بن کے بیٹھے ایک جمانے کے گودھرہ گانڈ کے ابھیوب آج بائیسد کری ہو کر کے ہندوستان کے پردھان منتری بنے انہوں نے دیکھئے اپنا وعدہ پورا کیا میرے مسلمان بھائی میں تاہید کروں گا اللہ دیتا ہے اللہ پتھر سے بھی آپ کی مراد پوری کروائے گا یہ میرا یقین ہے میری متقدس کتاب کہتی ہے مندر ہندوستان کا گیور مسلمان تمہارے پانچے کا جمین کا مجبور نہیں ہے خیرات نہیں چاہیے مسلمانوں کو مسلمانوں کو حق چاہیے اور مجلیس مسلمانوں کو جلیدوں کو آدھناسیوں کو اگروں کو پچھلوں کو حق دینے آئی ہے ووٹ کرتے نہیں آئے اپنا حق لینا ہے تو پڑھئے اور نئی حق لینا ہے تو آجاد ہے جہاں جانا ہے وہاں جائیے ایک نعرہ بڑی بڑھیا سے لگاتا ہے میرا دوست لا الہ الا اللہ او محمد الرسول اللہ ملی بڑھیان آرہا ہے اس کا کچھ دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں تو بہت ناجیز ہوں دو جفت کے لائے گھن سائد اس اللہ کا کچھ کرم ہو جائے وہ پروردگار چاہے گا تو گلت سے کلات آدمی کو بھی جللت الفردوس میں بھیج دے گا میری حیثیت نہیں میں بہت معذور اور مجبور آدمی ہوں شاید کوئی اچھائی ہوگئے تو میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے پروردگار اور اس مجلس کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا وہ نعرہ لگاتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ جہاں تک میری ناسمجھی کا سوال ہے اس نعرے کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی ہے معبود سوائے اس پاک پروردگار کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں یہ مطعید کر رہا ہے بہت بہت کارا تھوڑا بھوٹ بھوٹ مانگنے نہیں ہے جس کو مرچ اس کو مرد دینا مطعید یہ کر رہا ہوں کہ آپ مہارا لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جب نامر آپ یقین افتائیت کر رہے ہیں اس پاک اپنی سکینچات پر اور جب بہت نامنیشن کرنے جاتے ہیں تو مانے بننا گپتہ کا لگنا لوگ یہ پیشن پہنتا ہے اس میں لکھا ہے جے سری رام اتفاق سے نامنیشن کی دن ہم جا رہے تھے ریاض بھائی کی طرف سے یہ جے سری رام یا تم جے سری رام بولو تو بہت بڑیا ہمیں کوئی گریز نہیں آپ کے جیسی ریاض سے مریادہ پرشتم رام ہیں دسلت راجہ کے پتر ہیں آپ مانیے نہ ہمارے حضور نے منع نہیں کیا ہمارے حضور نے وہ یہ فرمایا کہ آپ نے پروزی اگر بھوٹا ہے اور وہ گھر اور اگر وہ گھر ایمان والا بھی ہے تو آپ نے نوالا حرام ہے جب تک آپ اس کی بھوک نہیں مٹھا دے یہ میرے حضور نے فرمایا یا تم جیسی نوالا بولو تو بہت بڑیا اور ہم اللہ اکبر بول دے رہے تو تمہرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تمہیں اسپطال چل جا رہے ہوں کیا کر رہا ہے ہماری مری برشانی ہماری مری برشانی ہماری مری برشانی کیا کرتا ہے